سٹورجیا لینڈ سکیم کے بھاگ ڈو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کی کیسے راج سرکار کے سچی والے میں جہاں عام ناغری کی درخواست کو اس کی گوہار کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا ہے کوئی چرچہ نہیں ہوتی ہے مہینوں تک فائلیں پڑی رہتی ہیں وہاں اچانا کی سٹورجیا بائیو کیمیکلز لیمیٹیڈ کو جمین ریال اسٹیٹ کے لیے استعمال کی پرمیشن دیے جانے سنبندی فائل مانو اس میں پنکھ لگ جاتے ہیں اور وہ ایسی تیجی سے بھاگنے لگتی ہے کہ دو ہی دن میں کئی ویبھاگوں کی ویبھاگا دیکش اس فائل کو سائن کر دیتے ہیں کس فائل کو جس فائل کو ویدھانی درشتی سے ریال اسٹیٹ کے لیے جس جمین کو استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا تمام نیم اس میں تھے فائل کے اندر ہی کئی ادھکاریاں دورا پرتیکل ٹپڑیاں تھیں ان سب کو اگنور کر کے راج کے شیرسٹ میں بیٹھیوی نوکر شاہی یعنی کی مکھ سچیو پرمک سچیو اتیادی سب تتکال اس فائل کو گرین سگنل دیتے ہیں ہاری جھنڈی دکھاتے ہیں اور چوبیس نو دوہجار چوبیس نو دوہجار دس کو دوہجار نو کو اس بابت میٹنگ ہوتی ہے اور چھبیس نو کو سارے ویبھاگوں سے سارے ویبھاگہ دیکشن سے انکورٹ پڑی کے ساتھ یہ فائل مانے نہیں ہے مکھ منتری اتراکھنڈ تتکالین مکھ منتری اتراکھنڈ کے پاس پہنچ جاتی ہے اس فائل میں لکھا گیا ہے جس میں مکھ منتری ڈاکٹر رمیش پکھریال نشنگ کے یہ ہستاکشر ہیں کی میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا لکھا گیا ہے چونکہ سٹورجیا بائی کمکل لیمیٹیٹ کا پرکرن بھی کاریویت سے آچھادت ہوتا ہے اتراکہ پرستاویش شاشانہ آدیش ایوام اس کے پرکرن کے انترگت اس پرکرن کے آچھادت ہونے پر اچھادیش پرابت کرنا چاہیں اور اس کے پہلے ریفرنس دیا گیا ہے کہ اس جمین کو سٹورجیا بائیو کیمکلز کو دی جا سکتی ہے ایک لمبا نوٹ ہے اس کے ساتھ میں جو آپ کو دکھانا جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں پرمکسچیو مکھ منتری پرمکسچیو آواز پرمکسچیو راجس سعادی سب سائن کرتے ہیں اور ایمانی نوی مکھ منتری رکر رمیش مکھریال نشنگ جی کے پاس جاتی ہے اور ایمانی مکھ منتری کی ٹپنی تدکالین مکھ منتری کی ٹپنی بہت مہترپونڈ ہیں وہ لکھ رہے ہیں چونکہ نیتیگت نلنے اتر پردیش میں کی گئی ویوستہ کے موٹے طور پر انروپ ہے اور پرستاویت ہے اتہہ کرپیا وچلن کے مادیم سے انمودن پراب کرنا چاہیں یعنی کہ انہوں نے کہا کہ وچلن مطلب ہوتا ہے ایک بڑا مہترپون شبد ہے یہ اس کا پیوگ اور درپیوگ بہت ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کچھ کمیاں ہیں قانون میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے کارن یہ نہیں ہو پا رہا ہے تو ان کو اگنور کر دو وچلن کر دو اگنور کر کے پرمیشن دے دو میں آپ کو وہ پنہ دکھا رہا ہوں شاشن کا جس میں ڈاکٹر رمیش پکریال نشنگ اور ان کے سچیوں کے ایک ہی دن میں سائن ہے یعنی کہ فائل ویبھن نے ویبھاگوں سے پہنچتے ہوئے رمیش پکریال نشنگ جی کے پاس گئی انہوں نے بھی تتکال سائن کر دیئے دیکھئے جرہا اچھی طرح ہمیج جی ان کو اچھی طرح دکھائیے تو مطرو ہم اس جب یہ جمین ان کو ایلوٹ کر دی جاتی ہے تب ہمارے دہرادون سمواد آتا کرشن کمار جی تک یہ جانکاری پہنچتی ہے اور ہم اس پر ایک سماچار نکالتے ہیں یہ سماچار ہے سات مارچ دوہزار دس کا ہمارا انک میں آپ کو یہ بھی دکھا رہا ہوں ریہن پر صوبے کا بھوش ہے یہ اس پورے گھوٹالے پر ایک ہمارا بہت بستار سے دیا گیا سماچار تھا اس کے بعد اتراخن کی رازدیتی میں بھوچال آتا ہے اور ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری یہ خبر غلط ہے ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس پر ہمارے خلاف مانہ نہیں کی جائے گی نرنے بلکل نیائے انسار ہے تمام ترکار کی باتیں ہوتی ہیں اور انتطور ہم اپنی پترکاری دائجتیوں سے تھوڑا آگے بڑھ کے جنہ تیاجکہ میں چلے جاتے ہیں ہمارے ساتھ ہی ایک انہی جنہی تیاجکہ اتراخنڈ آندولنکاری ورش وکیل اوتار سنگھ نیگی جی بھی فائل کرتے ہیں اور اس پر ایک مہترپونڈ نیڑنے آتا ہے مطرو وہ مہترپونڈ نیڑنے اتراخنڈ ہائی کورٹ دیتا ہے دسمبر دوہجار دس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس نیڑنے میں کیا ہے اس نیڑنے میں کچھ باتیں بہت مہترپونڈ ہیں بہت وستار سے ہائی کورٹ اس پر اپنا نیڑنے سناتا ہے جسٹس بارین گھوش اس میں اتراخنڈ اچھ نیالے کے مکھ نیائے دھیجتے یہ ان کے دوارہ دیا گیا نیڑنہ ہے میں اس میں کیول دو باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جسٹس بارین گھوش نے کیا کہا جسٹس بارین گھوش نے جو ٹپنی کی ہے اس میں ایک بہت مہترپونڈ ٹپنی ہے انہوں نے اس میں کہا کہ جو راج جی کے نوکر شاہ تھے انہوں نے نیجی سنگٹھنوں کے سستاؤں کے ویکتیوں کے ساتھ مل کر میٹنگ کری اور اس میٹنگ میں ان کا نیت سوارتیا لالش تھا انہوں نے تھا کسی نیجی ویکتی کے ساتھ سرکاری میٹنگ جو کیول سرکاری ادھکاریوں کی میٹنگ تھی ان کا کوئی اوچت نہیں تھا کورٹ کیا کہتا ہے وہ سنیے کورٹ نے یہ کہا نیجی ویکتیوں کے ساتھ مل کر ان کے لالچ کو بڑھانے کے لیے ایک غلط نیرنہ یہاں کے نوکر شاہوں نے لیا اور اس نیرنہ کو ماننی مکش منتری کے سامنے رکھا یہ کورٹ کہہ رہی ہے اچھنے آلہ نے یہ بھی کہا شبڈ پر دھیان دیجیگا یعنی کی ماننی مکش منتری کے سامنے جو تتھل آئے گئے وہ جھوٹے تھے فراڈولنڈ تھے دھوکے باجی تھی ان میں شرارت پونے تھے اور راج کی جنتہ کے خلاف تھے اس کے بعد بہت لمبا جزمنٹ ہے جس کے انت میں ایکٹیویس کی ہم سب کی جیت ہوتی ہے راج کی جیت ہوتی ہے اور ہائی کورٹ یہ نیرنے دیتا ہے کہ ڈسٹرک مجیسٹر دھہرادون اس ڈیاریکٹڈ فوروڈ تو ٹیک ایکچول فیزیکل پجیشن اف دا لینڈ ان کوشن ان ٹو کیپ دا سیم ان اس پجیشن انہوں نے پرمیشن آدیش دیا کہ جلہ آدھی کاری کو آدیش دیا سیدھے راجی سرکار کو بھی نہیں کہ اس جمین کو تردھی اپنے کبجے میں لے لے دوسرا آدیش دیا کہ راجی سرکار کو انہوں نے اپیشا کی ہے کہ راجی سرکار سے ہم یہ چاہتے ہیں بیفور پارٹنگ یعنی کہ اپنے انت میں انہوں نے آرڈر کے لکھا بیفور پارٹنگ کورٹ نے یہ اپیشا کی تدکالین راجی سرکار سے کہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے ان ادھکاریوں کے خلاف جن ادھکاریوں نے اس پرکار کے دوشپون تت تھے تدکالین مکہ منتری کے سامنے رکھے ان ادھکاریوں کے خلاف سرکار کاربھائی کرے گی ہمیں نہیں معلوم کہ راجی سرکار نے ان ادھکاریوں کے خلاف کیا کاربھائی کری یا کوڑ کے اس آدیش کا پالن کیا یا کوڑ کی اس بھاونہ کا پالن کیا یا نہیں کیا ہم اتنے میں پرسند ہو گئے کہ راجی سرکار کو انتطور چار سو کروڑ کی جمین واپس مل گئی پر بھترو ایک بہت بڑا پرشنہ آتا ہے مانینی نیالے نے اپنے آدیش میں کہا ہے کہ مکہ منتری جی کے سامنے گلت تتھے رکھے گئے اس کے سے جڑا ایک پرشنے کئی بار میرے من میں اکتا ہے کہ تدکالین مکہ منتری کی شمتہ اس پورے پرکرن میں پرشن چنہ میں آتی ہے تدکالین مکہ منتری ڈاکٹر رمیش پکھریال نشنک جی بہت ہی سنویدنشیل وقتی ہیں اور پہاڑ کے لیے ان کا درد بار بار جھلگتا ہے ان کی باتوں سے جھلگتا ہے ان کے وہ رچناکار ہیں سہتکار ہیں ان کے قویتاؤں سے جھلگتا ہے ایسے وقتی کو کیا یہ سمجھ میں نہیں آیا یا وہ سوینگ ان کی سمجھ اتنی وقصت نہیں تھی کہ وہ سمجھ سکیں کہ کروڑوں کی عربوں کی جمین کو ان کے نوکرشاہ کچھ نیجی ہاتھوں کے ساتھ مل کر کھرد برد کردے میں لگے ہیں اس پرشنے پر جرا میرے اس پرشنے کو گوھر سے سنیے گا اور منتھن کیجئے گا کیا نشنک جی اتنے سرل طبیعت کہیں کہ وہ مکہ منتری رہتے ہوئے مکہ منتری ایک بڑا گمبیر جمعیداری بھراپد ہوتا ہے وہ اس باتی کو نہیں سمجھ پائے کچھ سندھی بھی ہوتا ہے کیونکہ اس پورے پرکرن میں سیٹرجیا بائیو کمیکلز کے اس پورے پرکرن میں کچھ ایسے راجنیتہ بھی تھے جن کے سنبند تتکالین ستہ روڑ دل سے تھے تو یہ پرشن اٹھتا ہے کیا واقعی نشنگ جی کو کچھ نہیں پتا تھا نشنگ جی کو جب ناراندہ تیواری جی نے اس کام کو نہیں کیا جب ناراندہ تیواری کے بعد آئی خندوری سرکار نے اس کام کو کرنے سے پرہیج کیا اور بار بار راجی سرکار کے اماندار سوہنلال جی جیسے ادھکاری پرتکورٹ پنیاں کرتے رہے پراغ گپتہ جیسے ادھکاری پرتکورٹ پنیاں کرتے رہے تب کیوں کا رچانک یہ فائل تی تیجی سے چلتی ہے اور مکہ منتری بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ان کے افسر کوئی اس پر ان کے سامنے جھوٹے تتھلا رہے ہیں فردولینڈ مشچیویس کام کر رہے ہیں اور ایک اور پرشنو اڑتا ہے کہ اس سب کے بعد ماننی ایک کوڈ کے آدیش کے بعد اچھ نیالے کے آدیش کے بعد کیا نشنگ جی نے ان افسروں کے خلاف ایکشل میں کوئی کاروائی کی کیونکہ ماننی ایک نیالہ نے اس پشت کہا اس پشت کیا کہ چیف انسٹر عونریبل چیف انسٹر کے سامنے گلت تتھے رکھے گئے جس کے بعد عونریبل چیف انسٹر صاحب نے بچلن کے آدھار پر اس جمین کو نیجی ہاتھوں میں سوپنے کی اجازت دے دی تو یدی نشنگ جی نے ان کے خلاف کوئی کٹھور کاروائی کی جو مجھے نہیں پتا ہے اور میں نشت طور پر اس پر سوسنا کے ادھکار کے تحت پتا کرنے کا پریاس اب کروں گا یدی انہوں نے کی تو بات الگ ہے یدی نہیں کی تو یہ ایک نئے سندھیے کو جنب دیتا ہے فلال آپ سے ویدہ لیتے ہوئے میں نشنگ جی کی ایک کبیتہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کیونکہ نشنگ جی کو مانینی نیالہ نے یہ کہتے ہوئے کلین چیٹ دی ہے کہ ان کے سامنے ادھکاریوں نے شڑین تر پوروک گلت تتھے رکھے تو ایسے میں مجھے نشنگ جی کی قویتہ یاد آگئے نشنگ جی کیا کہہ رہے ہیں بھارتیوں آج کا شنن شن ہمیں پہچاننا ہے سوارتھ میں نچ کے فسے ہم سوارتھ میں نچ کے فسے ہم دیش دوبا جا رہا دھے نشٹا کھو گئی اب دوند پل پل چھا رہا سوارتھ لپسا ڈھاؤنگ چھل ہی ہے وشیلائے بڑھ رہے ستھ کے کٹو تتھے چن کر سوارتھ کو اب تیاغنا ہے بھارتیوں آج کا کنکن ہمیں پہچاننا ہے سادھنا کا پتھ پکڑ کر بندوں کو تھا جگایا بہت کچھ بلیدان دے کر مشکلوں سے دیش پایا گدھ لیکن ہر پہر ہیں دیش پر مڈرار ہے شطروں کی منشا کو ہم نے آج پھر فٹکارنا ہے بھارتیوں آج کا شن شن ہمیں پہچاننا ہے آسرا جس کو دیا دگا کیا اس نے ہمی سے نکالا گھر سے ہمیں دھوکا کیا میری جمی سے کنتو اب ہم سب اس جمی پر چھلکپٹ ہونے نہ دیں گے پہچاننا ہی شطروں کو سویں کو بھی جاننا ہے بھارتیوں آج کا شن شن ہمیں پہچاننا ہے جاتی پاتی وش بہنگ کر فیلتا ہی جا رہا ہے تبھی کھل دویش بھڑنے اس جمی پر آ رہا ہے کنتو اب ہم اس جمی پر دروہ کو پلنے نہ دیں گے آج ہم نے دیش بھرتے دروہیوں کو چھاننا ہے بھارتیوں آج کا شن شن ہمیں پہچاننا ہے تو مطرو میں نہیں جانتا نشنگ جی نے کبیتا کی رچنا کب کی تھی اس کا رچنا کال کب تھا مگر یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مکشونتری بننے کے بعد خود نشنگ جی ان دروہیوں کو جنہوں نے اس جمین سے چھل کیا ان کو پہچاننے میں چھوک گئے اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں یدی انہوں نے ایسے افسروں کے خلاف جن کو ہائی کورٹ نے چندت کیا تھا کوئی کارواہی کی اپنے مکشونتری رہتے یا کوئی کارواہی کا انومدن کیا تو نشت ہی یا سوگت یوگ گتھا یدی نہیں کیا تو ایک بڑے پرشنوں کو جنم دیتا ہے اور میں آپ سے اب ودا لیتا ہوں اس گجارش کے ساتھ اس پراتنہ کے ساتھ کہ دیو بھومی انیس سالوں میں جس ادھو گتی میں پہنچ گئی ہے اس میں ہم اور آپ بھی سوچیں کہ ہماری کیا جمداریاں تھی کیا ادھکار تھے اور کرتوے تھے ہم ہمارے سانس سب سے بڑی سبستیہ یہ ہے ہم اپنے ادھکاروں کے پرتیت و چہتنے رہتے ہیں اپنے ادھکاروں کے لیے ہمیشہ روتے رہتے ہیں لیکن کرتوے کو بھول جاتے ہیں یاد رکھے گا میں آپ کو شاید دھومل کی ہے میں گلت بھی ہو سکتا ہوں شاید کبھی دھومل نے یہ کہا تھا یا دنکر نے کہا تھا مجھے نام کبھی کا یاد نہیں آ رہا ہے اس سمیں پاپ کا بھاگی نہیں کیول ویاد پاپ کا بھاگی نہیں کیول ویاد جو ٹتھست ہیں سمیں لکھے گا ان کا بھی اپراد تو میرے دیو بھومی کے واسیو یہ دی آپ ٹتھست ہیں آپ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں آپ مالش میں شاپنگ کر کے خوش ہیں آپ کو یہ چنتہ نہیں ہے کہ آپ کے جو نیتہ ہیں آپ کے جو نوکرشاہ ہیں جن کو آپ نے اپنا مول لیوک دے کر ستہ کے شکھر میں پہنچایا ہے وہ آپ کے راجی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ دیو بھومی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یا جو آپ کو یہ چنتہ نہیں ہے کہ ہماری دیو بھومی سے ہمارے دیوتا پلائن کر رہے ہیں تو یاد رکھئے گا آنے والے سمیں ہماری آنے والی پیڑیاں ہم کو معاف نہیں کریں گے